بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک انتہائی افسوسناک واقعہ کراچی کے اندر پیش آیا جس میں ایک باپ ہی ظالم بن گیا اور اس نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا نہ صرف ان کو مار دیا بلکہ ان کی تصاویر اتار کے اپنے ہی کسی جاننے والے کو بھیجی وہ کون جاننے والا تھا اور کیوں کر کے اس نے پھر یہ حرکت کی اور کس کو اس واقعے کا پہلے سے علم تھا یہ تمام آج آپ کے ساتھ ہم انکشافات کرنے لگے ہیں اور یہ انکشافات جو آپ کو ہم بتانے لگے ہیں یہ انتہائی حیران کن ہے اور پھر اسی ملزم نے جس نے یہ تمام کاربائی کی ہے اس نے اپنے گلے کو خود کٹا اور اس کے اوپر چھری پھیری اور اب وہ انتہائی تشویشناک حالت کے اندر ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے وہ بول نہیں سکتا لیکن اس نے لکھ کر تمام واقعے کو نہ صرف تمام وقوعے کو ایڈمیٹ کر لیا ہے بلکہ اس نے تمام وجوہات بھی بتا دی ہے آپ کے ساتھ وہ تمام وجوہات بھی میں شیئر کرنے لگا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچول کے اندر کراچی کے اندر یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے یہ ہے کیا یہ کراچی میں ملیر میں شمس کانونی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک شخص نے اپنی تین بیٹیوں اور اپنی بیوی یعنی تین بیٹیوں اور اپنی تین بیوی اپنی تین بیٹیوں اور اپنی بیوی کے اس شخص نے جو ہے وہ نہ صرف گلے کو کٹا بلکہ ان بیٹیوں کو جو ہے وہ جنت نظیر بھی کر دیا اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اس نے کیوں کر کے کٹا اس کی وجوہات کیا ہیں وہ خود آگے جا کے اپنی وجوہات بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام فواد ہے اور میں ایک کمپنی کے اندر مینجر کے طور پر کام کرتا ہوں اور میں نے اپنے ساتھ چند انویسٹرز کو انوالو کیا ہوا تھا ان کے پیسے میرے ساتھ کاروبار میں شامل تھے اور میرے ساتھ کاروبار میں شامل ہونے کی وجہ سے میں ان کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پروفٹ دیتا تھا لیکن جب وہ پروفٹ کی مد میں پیسے نہیں دیے جا رہے تھے اور کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا تو وہ انویسٹرز مجھے تنگ کر رہے تھے کہ ہماری رقم واپس کرو اب یہاں تک واقعہ ہے اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اس کہانی کو یہاں پر روکتے ہیں اور پھر بتاتا ہوں کہ اس نے پھر انویسٹرز کا معاملہ ہے تو تین بیٹیوں اور ایک ماں کا کیا قصور ہے جب وہ گھر میں بات پہنچتی ہے کہ جناب یہ فواد صاحب جو ہے وہ اس طرح سے ایک کاروباری شخصیت ہیں اور ایک جگہ کے اوپر بطور منیجر کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں انویسٹرز کے پیسے بھی شامل کیے ہوئے ہیں تو ان کی والدہ جو کہ اس سارے معاملے کے اندر نیوٹرل ہے اس کو نہیں پتا کسی بات کا اس کو نہیں پتا لیکن وہ اپنے شہر کے ساتھ جو ہے وہ کسی بات پر الجھی رہتی ہے اور وہ اپنے ہی گھریلو معاملات کو لے کر کے اس سے تقاضی کرتی ہے کہ مجھے فلان ضرورت ہے فلان چیز کے لیے مجھے پیسے چاہیے اور فلان چیز کے لیے جو ہے وہ مجھے پیسے چاہیے لیکن وہ پیسے نہیں دے پا رہا ہوتا ہوتا اس طرح سے ہے کہ ایک دن وہ گھر میں آتا ہے دوپہر کا وقت ہے اس کی بیوی اس سے کسی بات کے اوپر الج پڑتی ہے وہ کہتا ہے جب وہ میری بیوی مجھ سے کسی بات کے اوپر الجھی تو پھر ہوا اس طرح سے کہ میری بیٹیاں بھی سکول سے گھر آگئی اس کی تین بیٹیاں تھی ایک سولہ سالہ نہہ تھی ایک بارہ سالہ فاطمہ تھی اور ایک دس سالہ سمرہ تھی یہ میں ان بچیوں کے بغیدہ نام بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ فواد کی بیوی جو ہے جس کا نام ہما ہے وہ ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کیا کرتی تھی اور یہ سیکنڈ فلور کے اوپر رہتے تھے اور نیچے فواد کا بھائی اور اس کی ماں رہتے تھے یہ پولیس تفتیش کے اندر بھی بات آگے بڑی ہے ہوتا اس طرح سے ہے کہ بچی کی دادی بھی اپنا بیان اس سارے معاملے کے اندر ریکارڈ کرتی ہے کہ تین بجے ایک بچی کے چیخنے کی آواز آئی تھی اور جب وہ چیخنے کی آواز آئی تو اس نے بیٹے کو کول کی تو اس نے کول نہیں اٹھائی پھر دوسری بچی کی آواز آئی تو وہ پھر اوپر گئی تو ایک کمرے میں بچیوں کی باڈیز پڑی ہوئی تھی اور دوسرے کمرے کے اندر بہو کی باڈی پڑی ہوئی تھی جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم ظاہر ہے دل دہلا دینا والا واقعہ ہے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ دادی کا بیان ہے یہ پولیس کو انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے اچھا ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب یہ وقوع پیش آتا ہے تو فواد کیا کہتا ہے فواد کہتا ہے کہ وہ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی بیوی اس کے ساتھ کسی وجہ سے لڑ رہی تھی اور لڑنے کی وجہ سے وہ انتہائی پریشان تھا کیونکہ اس نے باہر کسی کی پیمٹ کرنی تھی اور ان لوگوں کی پیمٹ کرنی تھی جن کے ساتھ وہ پانچ سال سے جو ہے وہ کاروبار کر رہا تھا انویسٹمنٹ ان کی اس کے ساتھ تھی اور وہ سات انویسٹرز تھے ایک نہ آدھا سات انویسٹرز تھے وہ مزید کہتا ہے کہ جب وہ گھر میں پہنچا تو سب سے پہلے اپنی والدہ کو ملا سلام کیا اس کے بعد پھر اوپر چلا گیا اوپر گیا تو بیوی مجھ سے لڑنے لگ گئی کہ آپ پہلے اپنی ماں سے کیوں ملتے ہیں یہ دیکھیں کتنا افسوسناک ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ چونکہ اب اس دنیا سے جا چکی ہے لیکن اس کی لڑائی اس سے اس بات پر ہو رہی تھی کہ آپ پہلے اپنی ماں سے کیوں ملتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں سمجھانے لگ گیا کہ تم اس بات پر مجھ سے مت لڑا کرو یہ بھی بات کو لڑنے کی ہاں پیسوں کے معاملے میں تم لڑو تو وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن اس بات پر مت لڑا کرو اتنے میں وہ کہتا ہے کہ میری دونوں بچی ہیں وہ سکول سے آگئی اور پھر مل کے ان سب نے کھانا کھایا لیکن اس کی بیوی نے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا اچھا جی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری جو بڑی بیٹی تھی وہ بھی پڑ رہی تھی وہ بھی جو ہے وہ اس لڑائی جھگڑے کے اندر وہ رونے لگ گئے اور کہتی ہے کہ آپ کی لڑائی سے ہم لوگ ہر وقت پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ لڑا مت کریں اور وہ کہتا ہے کہ دونوں بچی ہیں وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی اور بیوی جو ہے وہ نہانے کے لیے چلی گئی اچھا جی کہتا ہے کہ وہ نہانے کے لیے چلی گئی نہانے جا رہی تھی پھر واپس آئی پھر آ کر مجھ سے الجھنا شروع ہو گئی پھر لڑنا شروع ہو گئی کہتا ہے میں اتنا تنگ آیا کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو کال کی اور اس کو کال کر کے ساری بات بتائی کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں اور خودکشی کرنے لگا ہوں اب وہ یہ جناب ان کو اپنے بھائی کو ساری بات بتاتا ہے اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ انہانے چلی جاتی ہے تو میں پیسوں کی وجہ سے بہت ڈپریشن میں تھا تنگ تھا میں اٹھا بڑی بیٹی کو پہلے اس نے جان سے مارا اس کے گلے کے اوپر اس نے چوری چلائی اس کے بعد اس نے چھوٹی بیٹی کے گلے کے اوپر چوری چلائی اور پھر باہر جا کر جو ہے وہ بیوی کے اوپر اس نے اتنے میں بیوی جو ہے وہ باہر آگئے اور بیوی کے اوپر اس نے سارے جو ہے وہ وار کر دیئے اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنی بچیوں کی تصویریں اتاری تصویریں اتار کر اپنی ان انویسٹرز کو بھیجی اور کہا کہ دیکھ لو میں نے اپنے بچوں کے گلے کاٹ دیئے ہیں اور اب میں بھی خودکشی کرنے لگا ہوں تو انویسٹرز کو اس نے بقاعدہ طور پر پھر یہ تصاویر جو ہے وہ بھیجی یہ وہ تمام بیان ہے جو اس نے ٹائپ کیا ہے وہ بول نہیں سکتا ہسپیٹل ایڈویٹ ہے اس نے ٹائپ کیا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جی وہ فیصل نام کا انویسٹر ہے نوان نام کا انویسٹر ہے اور دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ تمام تصاویر جو ہے وہ بھیج دیتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں پولیس کی تفتیش بھی آگے بڑھ رہی ہے کہ اس میں انویسٹرز کا کیا کردار ہے کتنے پیسے انویسٹرز سے لینے ہیں چونکہ فواد نے خود بھی اپنے گلے کے اوپر شوری پھیر لی تھی لیکن وہ انتہائی زخمی حالت کے اندر اس وقت ہسپیٹل ایڈمیٹ ہے انتہائی تشویشناک اس کی حالت ہے اس کے بچنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں لیکن بارحال وہ اپنا بیان دے چکا ہے کہ یہ تمام کام میں نے خود کیا ہے اچھا جی اس کے بعد وہ اطراف جرم کر لیتا ہے اور اطراف جرم کرنے کے بعد جو ہے وہ پولیس فردر اس کے اوپر لیکن انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا لیکن یہ اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ تدفین ہو چکی ہے والدہ کے بیان کے مطابق بھی اور پولیس نے پوسٹ مارٹم کروائے ہیں اس کے بعد پھر تدفین ہو چکی ہے اور اب تک کی ابتدائی انویسٹیگیشنز کے اندر جو ہے وہ فواد ہی اس تمام معاملے کا جو ہے وہ ملجم بنتا ہے لیکن اب یہ بات کس طرح سے آگے بڑھے گی لیکن یہاں پر اس ساری سینیریو سے ایک میسیج ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کا محول جو ہے وہ ٹھیک رکھنا ہوگا ہماری خواتین کے لیے ایک میسیج ہے کہ خدارہ جب شوہر کبھی باہر سے کام کر کے تھکھار کے گھر آئے تو پھر کم اس کم جو ہے وہ اپنی پریشانی اور اپنے معاملات وقتی طور پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں گھروں میں ایک سوشل ویلیوز کو جو ہے وہ احترام کریں اگر ماں سے کوئی ملتا ہے پہلے تو وہ اس کا رائٹ ہے کہ ماں سے پہلے ماں کا مقام پہلے ہے بیوی کا مقام بعد میں ہے ان باتوں کو جو ہے وہ فوری طور پر عمل میں لانے کی ضرورت ہے فردر جو بھی کچھ فوقات چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ